ان کی تلاوت سنی اور سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب آپ بادشاہوں کی دعوت پہ تو جاتے ہیں ایک دفعہ فقراء کی دعوت پہ بھی پاکستان تشریف لائیے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے میں تو فقیر ابن فقیر ہوں بھیگ مانگ کے میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اپنی حیثیت نہیں بھولا میں آپ حضرات کی دعوت پر آؤں گا جمعیرات کے دن اچانک ان کا ٹیلی فون توہے سے آیا لیکن اللہ تعالی نے فضل فرمایا ہم جمعیرات کو کراچی پہنچ گئے ہفتے کے دن یہ آئے اتوار کو ڈیڑھ دو لاکھ کراچی کے مسلمانوں نے قرآن سنا ملتان تشریف لائے اچانک یہ پروگرام سب ٹیلی فونوں پر بنے تو ملتان میں دو لاکھ کے قریب فرزندان توحید نے ان سے قرآن کی تلاوث ہوئے تیرہ غازی خان جیسے چھوٹے سے شہر میں ایک لاکھ کا اتناہ ہوگا اور رات بوجرہ والے میں ایک لاکھ کے قریب اجتماع تھا تاری صاحب ساری دنیا میں مسلمانوں کے دنوں کی دھڑکنیں انہوں نے امریکہ میں قرآن پڑھا تو نقط چار سو آدمی ان کے اجتماع میں مسلمان ہو گئے ایدی امین کی دعوت پر گئے یوگینڈا میں قرآن پڑھا بہتر آدمی کمپانہ میں ان کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک غریب باپ کے بیٹے کو یہ توفیق دی کہ وہ ساری دنیا میں قرآن کا مبلغ بن کر اللہ کے دین کی آواز کو دنیا میں پہنچائے میں مجلس علماء پاکستان کی طرف سے جس کا میں صدر اور جس کی دعوت پر یہ تشریف لائے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مصر کے صدر حسنی مبارک کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زمن میں ہماری درخواست کو شرف قبوریت بخشا اور جنرل زیاء الحق صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دورے میں جب یہ کراچی پہنچے تو بارہ بجے رات کو ٹیلی فون پر ان سے بات کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدیت کہا میں نے انہیں کہا میں نے کہا قاری صاحب پاکستان کے ادنا مزدور سے لے کر پاکستان کے صدر تک ہر شخصہ آپ کے آنے کی وجہ سے خوش ہے پھر صدر محترم نے دوسرے دن ملاقات کے لیے کہا کہ میں قاری صاحب سے کراچی میں ملاقات کروں گا تشریف لائے ملاقات فرمائی اور آلن وسالن مرحبہ کہہ کے استقبال کیا اور ایسے چپٹ گئے جیسے کوئی محب اپنے محبوب کسینے سے لگاتا ہے میں نے حکومت کا اس زمن میں بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری ممکنہ جلسوں کی اجازت دی رہائش کے انتظامات میں تعمل کیا اور خصوصا گورنر صاحب پنجاب قرآن میں نے خط لکھا انہوں نے وزیر اوقاف جناب نواب زادہ محمد زاکی صاحب قریشی کو آج بطور خاص کہا کہ آپ اس محفل میں آئیں اور پورے صوبے پنجاب میں انہوں نے اس انداز میں قاری صاحب کے لئے انتظامات کرائے کہ اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویسے بھی ہم بادشاہی مسجد کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کے حکم سے تیس لاکھ کے قریب روپیہ اس مسجد پر لگاؤ کالین آئے پتھر آئے گرم تھنڈے پانی کا انتظام گوا یہ لاؤڈ سپیکر لگاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جزائے خیر انہیں عطا فرمائے قاری باسس صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں سکون سے اور پیار سے ان کا قرآن سنیے اور اس سے پہلے کہ وہ قرآن مجید پڑھیں ہمیں ایک حقیر سر نظرانہ ان کی خدمت میں انجمن تاجران لاہور کی طرف سے مقصود بڑھ سا وزیر صاحب کے ہاتھوں دس ہزار روپے کا حقیر نظرانہ یہ کوئی نظرانہ نہیں اللہ میں ابن قیم نے کہا قرآن کا ایک نکتہ ایک پلڑے میں ہو اور کن کائنات دوسرے پلڑے میں تو نکتے کا وزن بڑھ جائے گا تاری صاحب ہم آپ کی قیمت نہیں دے سکتے نہ قرآن کی یہ حقیر سر نظرانہ ہے جو لاہور کے مسلمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم غریب ہیں ہم بادشاہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ شاہ فیسن آپ کے ساتھ کیا برطاو کرتے تھے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب تم نے مغربی جرمنی کی عیسائی پارلیمنٹ کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے تمہیں کروڑوں روپے کا چیک دیا لیکن یہ فقیروں کا حقیر نظرانہ قرآن کی تاری کی خدمت بھی پیش کیا جا رہا ہے میں جناب نوالزادہ صاحب کو تکلیف دوں گا اور حجی مقصود بڑھ صاحب کو یہ تشریف لائیں اور فدر جلس فدر جلس فدر جلس عظیم عمی شیح حقیر حلیل من جانے مسلمین نہ ہو اومن رئیسے تجہا جزاہ کنبارک اب تشریف رکھئے اور قاری صاحب سے قرآن مجید سنیے اور اپنے دلوں کے ایمان کے جذوات کو تازہ کیجئے تابیت پہ بوجھنا ہو ان کی خاموش ہیں ان کی طبیعت میں اثر ہو جاتے ہیں خاموش ہیں اوٹلوخ صرف سرانت کی بیا ہے وہ اپنا کر رہے اوٹلوخ صرف سرانت کی بیا ہے اوٹلوخ صرف سرانت کی بیا ہے آپ رب راک مربیان نا اپنے دور اپنے دور موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز ٹھیک کریں لوٹ سپیکر والے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم موسیقی 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 انکا علا كل شيء قدیر یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر درب الله مفلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط انکانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هماء اللہ فخانتا هماء فلب یغنیا عنهما من الله شيئا وقیل دخل النار مع الداخلین بھئی خراب کر رہے ہو تم محفل کو شراب کرنے آئے ہو وقیل دخل النار مع الداخلین وضرب الله مفلا للذین آمنوا امرأة فرعون ایل قولت رب بني لي عندك باتا في الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین وضرب الله مفلا للذین آمنوا امرأة فرعون ایل قولت رب بني لي عندك باتا في الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من اللہ امرأة فرعون وعمره ونجنی من القوم الظالمین وضرب الله مثلا للذین آمنوا مرآت فرعون مرآت فرعون ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم بنت عمران التي احصنت فرجا فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وکتبه وصدقت بكلمات ربها وکتبه وكانت من القانتين ومریم بنت عمران التي احصنت فرجا وصدقت بكلمات ربها وکتابه وصدقت بكلمات ربها وکتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحیم وصدقت بكلمات ربها وکتابه وصدقت بكلمات ربها وکتابه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم وقotser وصلحت 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 وصلح وصلحت وصلی وصلحت سبحان اللہ 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 وحملت سبحان اللہ والملك سبحان اللہ سبحانه سبحان اللہ اللہ سبحانه 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 سبحان الرحيم سبحانه 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 سبحانه